اسلام علیکم دوستوں میرے نام ڈاکٹر عبداللہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ اور قرآنک سائنس کی آج ہم بات کریں گے کہ اللہ نے کون کون سی نیمتیں ہمیں عطا کی ہیں دنیا میں زمین میں ہماری صحت کے لیے سورہ بکڑا دو نمبر صورت کی بائیسویں آیت میں فرمایا جس نے برسایا زمین کو جس نے بنایا زمین کو فرش تمہارے لیے اور برسایا آسمان سے پانی پھر نکالا اس میں سے رزق پیداوار تمہارے لیے پچیس نمبر آیت جنت میں جب انسان جائیں گے مسلمان مومن تو کہیں گے یہ تو وہی پھال ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے کیونکہ جنت میں انہیں اسی طرح کا ملتا جو تفال دیا جائے گا انہتیس نمبر آیت جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے اکسٹھا مانگو اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو گاتی ہے زمین یہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا کیونکہ ان کو منہ سلوہ اتر دا تھا تو انہوں نے کہا جی ہیں وہ رو گئے ہمیں زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کروا کر دو مانگو اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو گاتی ہے زمین مسلم ساگپا خیرہ ککڑی گیہوں مسور لسن پیاز سورہ بکرہ کی 126 126 آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور رزق دے اس کے بشندوں کو ہر قسم کے سمرات پھل 164 بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی پھر زندگی بکشی اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد 168 اے لوگو کھاؤ جو زمین میں ہیں حلال اور پاک طیب سورہ عراف ساتویں یہ سورت ہے دس نمبر آیت میں فرمایا یقیناً بسایا ہے ہم نے تم کو اختیار کے ساتھ زمین میں اور فراہم کیا ہم نے تمہارے لئے زمین میں سمانے مائیش مائیش یعنی کھانے پینے کرج گا لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو بارہ نمبر تیرہ نمبر سورہ رات تین نمبر آیت اور ہر طرح کے پھلوں کو پیدا کیا اس زمین میں آپ جوڑے بنائیں ہر قسم کے پھلوں کے بھی پودوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں میل فی میل سورہ رات کی 94 آیت میں فرمایا اور زمین میں کتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کتے means piece of land اس زمین میں ایک دوسرے ملے ہوئے اور باغ ہیں انگور کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جڑے ہوئے اور تنوں والے اور الادہ الادہ جو سراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے یعنی مددر کی بات یہ کہ پانی ایک ہی ہے یہ نہیں کہ میٹھے پودے کو پانی میٹھا دیا جا رہا ہے جس میں چینی ہے اور نمکین سبزیوں والا جو پھال ہے یا نمکین نمکین سبزی ہیں ان کو نمک والا پانی دیا جا رہا ہے یہ ترش پانی ہے یہ کی ہے درخت کٹو کسی بھی پھل کا تو وہ لکڑی ہے لیکن جب اوپر پھل سبزیاں دیکھو گئے تو وہ رنگ برنگی ہر رنگ کی ہر ذائقے کی لیکن برتری دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر ذائقہ کے اعتبار سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے سورہ عراف ساتھ نمبر چوبیسویں آیت فرمایا ہم نے اتر جاؤ تمہارے لئے زمین میں جائے قرار اور سمان زیست ایک خاص مدد کے لئے پیٹالیس نمبر اسی میں تم کو جینا ہے اور اسی میں تم کو مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا جب آدم نے غلطی کی تو اللہ نے شیطان کی کہنے پہ ببلیس کی کہنے پہ تو اللہ نے کہا تم یہاں سے زمین پہ چلے جاؤ وہاں میں نے تمہارے لئے پہلے ہی سارا سمان زمین میں مہیہ کر دیا ہے ایک خاص مدد کے لئے عراف کی اٹھونجہ آت اور اچھی زمین سے اگتے ہیں اس کے پھل پھول اس کے رب کے حکم سے اور جو زمین خراب ہوتی ہے نہیں نکلتا اس میں سے سوائے ناکس پیداوار کے ہاں یہ آئے ایک اور طرح بھی اشارہ ہے کہ جس طرح کے فمولات پیدا کر رہے جو سمجھاؤ گے اس کاؤ گے وہی بنا سورہ نام کی ایک چو اکتالیس نیائر اور وہی ہیں جس نے پیدا کیے باغار چھتریوں پر چڑے ہوئے اور بغیر چڑے اور خجور کی ادرہ اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل اور زیتون اور انار ایک دوسرے ملتے جلتے اور جدہ جدہ بھی کھاؤ اس کے پھل جب وہ پک رہیں اور دو اللہ کا حق اس دن جب فصل کاٹو یعنی اشڑ قریبوں کو بھی دو اس میں ساں نائنٹی فائی بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گھٹلی کو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے یہ ہے تمہارا اللہ نائنٹی نائن سورہ نام کی ہے آیت اور وہی ہیں جس نے نازل کی آسمان سے پانی پھر اگائیں ہم نے اس کے ذریعے سے نباتات ہر قسم کی پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سبز کھیر نکالتے ہیں ہم اس میں سے تہ دہ تہ دانے اور خجور کے درخت میں سے اس کے خوشے گچھے نیچے جکے ہوئے اور بغات انگور کے زیتون کے انار کے ایک جوسر سے ملتے جلتے اور جدہ جدہ گوھر سے دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی قفیت کو بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کی دوستو اس میں مختصرا یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے خصوصا ان کا جن کا انسان کے حوالے سے تعلق ہے جو رزق کی شکل میں ہیں اچھا رزق کا لفظ جو ہے اس کا مطلب مین تو یہی ہے کہ کھانا پینا خوراک سارا کوش یہ رزق جس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہم جانروں کو بھی دیتے ہیں پرندوں کو بھی دیتے ہیں رزق میں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو ہماری انکم آندنی سارا کچھ اس کے لئے لفظ فضل عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو بات یہ ہے کرنے والی صحت کے حوالے سے ہم چکے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری صحت کے لئے کتنی زیادہ چیزیں زمین میں پیدا کیا پانی ایک یہ ہے لیکن اس میں اچھا پانی ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن جو سبزیاں پھال ہو گی رہے ہیں رنگ بڑھنگے مختلف رنگ ہے آپ کبھی سبزی کے دکان کے فرد صاحب نے کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک دور مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن چکھنا چروہ کیا تو دماغ میں قرآن چلتا رہتا تھا تو میں ایک سبزی کی دکان پہ گیا میں اتقدر حرام ہوا کہ اتنے رنگ تھے اس سبزیوں میں بینگن کو لے لو شلجن کے دو رنگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ککڑی کے پھر اس کے بعد پیاز کے لسن کے یعنی گوبی کے مطلب اتنی حرام کی ہو رہی تھی مجھے کہ یہ بندے کی سبزی کی دکان ہے کسی آرٹسٹ کا یہ کوئی نمائش ہے کوئی آرٹسٹ اپنے نمائش کر رہا ہے کلرز کی پھر دوسری بات اب پانی ایک ہی ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اور اس کا ذائقہ نہیں ہے لیکن پانی جن دن پھلوں کو مل رہا ہے کوئی کجور کہیں اگری ہے کہیں آم اگرا ہے کہیں کربوزہ اگرا ہے کہیں انگور اگرا ہے کہیں سیب اگرا ہے پانی ایک ہی ہے درخت کاتو جو درخت ہیں ان کے ان کے کاتو تو اندر لکڑی ہے کوئی گودہ نہیں ہے کوئی مٹھاس کا کوئی زخیرہ نہیں پڑا ہوا چینی کا آیا تو کیا ہمیں اکل نہیں آئے گی کیا ہم رب کعبہ کو اس کی نیمتہ کا شکر نہیں ادا کریں گے وہ قرآن پاک میں کہتا ہے یہ جو تم بیج زمین میں ڈالتے ہو تو کیا تم اس سے درخت اگھاتے ہو زمیندار یہ کرتا ہے نا کہ بیج ڈالایا پانی دے دیا یا کھات دیا اس کے بہت فارق تو اس بیج سے جو اتنا بڑا درخت اگھا رہا ہے وہ کہتا ہے تم ہوں گا رہے ہیں تم ڈیلی جا کے اس کو لمبا کر رہے ہو یا تم اس کو کانڈ چھاڑ کر رہے ہو تم تو بیج اڑکا دیئے گھجور کا ہے گندم کا ہے گنے کا ہے مکی کا ہے تو بھال نہیں کر رہا ہے اس میں تمہاری تو کوئی بہادری نہیں کتنے جہل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری فصلے ہیں ہماری زمینیں ہم مالک ہیں ہم نے یہ ہمارے ملازموں نے یہ ہو گائے ہیں اور بابا اللہ نے ہو گائے ہیں اللہ کی یہ ساری نیمتیں ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی اور کس وقت تک ایک خاص مقررہ مدت تک یعنی روزہ قیامت تک اس میں کمی نہیں ہوگی اچھا یہ بھی تشکیش نہیں ہے اس میں کہ یہ مسلمان ہی صرف کھا سکتا ہے بودھ پرست بھی کھا رہے ہیں ہندوستان میں ایرثیسٹ بھی کھا رہے ہیں عیسائی بھی کھا رہے ہیں وہ بھی مشرک ہیں حضرت عطیسہ کو اللہ کا پیٹا بنایا بیٹھے ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں اللہ دے رہا ہے بے تحاشہ دے رہا ہے انسانوں کے لئے اس کی کوئی تشکیش نہیں لیسال انسانہ اللہ ماسہ ہر انسان کے لئے اتنا ہے جتنا ہے جتنا ہے کوشش کی مسلمان کوشش نہیں کرے گا نہیں ملے رہا کرنا مل رہا ہے تو دوستو ہم پھر بھی نشکرے ہیں پھر بھی ہم فوراں نشکری کمی شروع کر دیتے ہیں ذرا سی تقلیق کتنی نیمت ہیں اور اس نے یہ نیمت ہیں اس دن جس دن آدم کو نیچے اتارا ہوا کو اسی دن سے لے کر قیامت تاک کے لئے مقرر محیہ کر دی ہیں ختم ان میں آئے نہیں آ رہی ہیں ہم یہاں کے مانتی ہیں میں نے اپنے بچمن میں کیونکہ ہمارا زمین دارانہ بیک گراؤنڈ ہے حالانکہ اببا جی ڈاکٹر تھے لیکن پھر بھی انہوں نے باغ بھی لگایا ہوا تھا فصلیں بھی اکتی تھی مزارے تھے لیکن ہم کبھی جاتے تھے گاؤں میں ہم دیکھتے تھے تب سبجیاں گاہ رہا یہ پھالو گاہ رہا اتر تھے تو زمین دار لوگ غریبوں کو گاؤں والوں لوگا پہلے بلا کے کہتے تھے جاتے تم لوگ لو 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 انہوں کو یہ ہوتا تھا کہ کھانے کیلئے کتنا لے لیں گے اب اتنی فصل لوگی ہے اتنا بڑے اکڑوں میں ہماری سبزی ہے منڈی میں جانی ہے تو منڈی میں جانے میں پہلے ضروری ہوتا تھا کہ وہ غریب آکے وہ اپنا اپنے سے لے جائے مفت اب وہ کونشلائیزیشن ہے آپ لوگ پیسہ ہے پیسہ ایمان ہے پیسہ اسلام ہے پیسہ مذہب ہے سال سالہ کچھ دیکھتری میرا چینل ڈاکٹر عبو عبداللہ موسیقی